بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم سے پہلے کہ آپ کا نام کیا ہے جاتے ہوئے اس بیمار آدمی نے جو پلٹ کر حشاش بشاش آیا جب ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا ہمیں کہتے ہیں سلامت علی دبی ہم نے کہا کہ ابھی ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ اتنی بیماریوں اور تکلیفوں اور رنجیشوں میں جا رہے تھے نجانے کچھ دیر میں ایسا کیا ہو گیا آپ کے ساتھ ہمیں بھی تو بتائیے کیونکہ ہم بھی زندگی کی آسانی کو تلاش کر رہے ہیں تو دبیر نے جواب دیا کہ ہاں بہت پریشان تھا بہت ساری تکلیفوں میں تھا اسی لیے اپنی دوا کے لیے اپنے شفاہ کے لیے عیسیٰ سے ملاقات کر کے آیا اپنی شفاہ کے لیے عیسیٰ سے ملاقات کر کے آیا کیونکہ میری ملاقات طبیب سے ہوئی اسی لیے اس طبیب نے مجھے ایک ایسا نسخہ آتا کیا کہ جس کی وجہ سے رہتی ہوئی پوری زندگی آرام سے گزار لی جا سکتی ہے اب ہم حیرت میں پڑ گئے کہ ایسی پورا شعب دنیا میں کیا نسخہ دے دیا ہوگا آخر انہوں نے جس کی وجہ سے مصیبتیں رہتے ہوئے انسان کو اس کا حساس نہ ہو رنجشے اور تکلیفیں رہتے ہوئے ہمت و یاد سے گزر جائے تو ہم نے کہا جو نسخہ انہوں نے آپ کو دیا ہے ہمیں بھی تو ذرا بتا دے کیونکہ ہم بھی بہت پریشان ہیں ہوا ماجرہ کیا ذرا بیان کیجئے گا بس اس سوال کا کرنا تھا کہ ایک مرتبہ پہلے دبیر پر سکوت تاری ہوا اور وہ اپنے عالم وجدان میں جانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مریض کا وہ کیفیت تاری ہوئی کہ جس میں کوئی مریض اپنے طبیب کی مدحد کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ جانی ساری اور وہ الفت و اظہار آہستہ آہستہ سمٹ کر چہرے سے ظاہر ہونے لگے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اب بہت جلد وہ سارے راز اس زبان سے نکل کر باہر آئیں گے بس ہم اسی انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ بیماری نجانے کہاں ختم ہو گئی اور ایک سہخت مند انسان کی طرح دبیر گویا ہوئے اور کہا اس یاں کے عارضے سے جو دل نہ توان ہوا اور دبیر نے کہا اس یاں کے عارضے سے جو دل نہ توان ہوا سر دوش پر گناہ سے بارے گران ہوا پیکے خرد رجو سوے آسمہ ہوا عیسیٰ کے پاس لے کے حقیقت روا ہوا نسخہ لکھا مسیح نے یہ دل کے چین کا پرہیس کر سرور سے غم کھا حسین کا موسیقا نسخہ لکھا موسیقا موسیقا موسیقی کی عرض عقل نے تپ اسیاں شدید ہے فرمایا جتنا روئے گا اتنا مفید ہے رونے میں شرط یادِ حسینِ شہید ہے بارہ کے ساتھ رحمتِ ربِ مجید ہے ایک ایک عشق ماتمِ سبتِ رسول کا پروانہ ہے ریاضِ جنہ کے حسون کا پوچھا خرد نے چشمِ وِلَا کی ہے کیازیاں نسخے میں خاکِ پاک کا سرماں بڑھا دیا پوچھی جو راہِ خُربِ خُدا یہ بیان کیا جاں مجلسوں میں شاہِ شہیدہ کی بیریاں سرسام ماسیت سے جو تخفیف پانی ہے پاشوے کو ہر آبِ لَعِ پاک پانی ہے پوچھا خرد نے نزدہ کے غم سے حضیح جان فرمایا جانِ سارِ حُسینی کو ہے امان پوچھا لہد میں چین ہو کیوں کر کہا کہ ہاں تکیہ حُسین پر ہے تو ہے خبر بھی جنا کی التجا کہ شوقِ جنت کے بیعت کا بولے مسیح مرسیہ کہے اہلِ بیعت کا سائل ہوئی خرد کہ پریشان ہے دماغ فرمایا جمع مال سے خاطر کو دے فراغ ایک سوال ہوا تھا اس کا جواب آرہا فرمایا جمع مال سے خاطر کو دے فراغ کی عرض معصیت سے ہے بے نور دل کا باہ فرمایا داغِ ماتمِ شائقہ جلا چرا کی عرض دردِ سینہ ہے مشتاق چین کا سینے پہ ہاتھ مارا کہ ماتمِ حُسین حقا یہ غم ہر ایک مرس کا علاج ہے صحت کی نبز ہے یہ شفا کا مزاج ہے فروا کے تہلکے سے بھی آرام آج ہے پھر آر کس دوا کی ہمیں احتیاج ہے سیہت سیہت حدیث سے ہے سیہت حدیث سے ہے شفا کا یہ آیا ہے دستِ شفا حُسین کے ماتم سے پایا ہے اے کیا کہنے دبیر چاہے وہ یدِ بیضا ہو موسیٰ کا چاہے دستِ مسیح عیسیٰ کا یا وہ دعوت کا ہاتھ ہو سب نے موجزِ ماتمِ حُسین سے پائے اس بزن کی جو خاک جبی پر کوئی لگائے پھر کیا مجال ہے جو اسے دردِ سر ستائے سندل نے سر نوشت میں کبھی یہ خواس پائے یا دل اگر کسی کا جلے بوے خل رہے خاک اس طرح اگر میں شفا ہے ضرر نہیں پھر اور کیا ہے خاک شفا یہ اگر نہیں جس دور کے مسیح تھے بیمار کربلا لکھا ہے ایک محب تھا عوارز میں مقتلا پہنچا جناب پاک میں وہ مورد بلا شیعہ کو تق میں دیکھ کے مولا کا دل جلا فرمایا دوست بھی ہمیں دل گیر کرتے ہیں افسوس کار خیر میں تاخیر کرتے ہیں ہر حال میں حسین پر رونا ہے فرض آئے تجھ سے مگر عجب ہے کہ چاہا نہ دل کا چائے صحت کے واسطے بھی نہ کی مجلس حسین آخر شہید کیوں ہوا زہرہ کا نور آئے مطلب یہ تھا کہ شیعوں کی مشکل کشائی ہو تربت سے بھی بکا سے بھی حاجت روائی ہو کی اس محب نے مدلس سلطان دی پناہ رخط سے تب کو لرزہ ہوا وقت عشق آ ہر عشق نے صفیق کیا نام سیا تن سے مرز جدا ہوا عامال سے گناہ مو آرزے کا زرد تھا مو اس کا لال تھا عابد سے حال عابد سے کہنے حال جو پہنچا بحال تھا بے شک یہ عشق آبرو مشرخین ہیں آرام جان خرار جگر دل کا چین ہے ہر آر زیفہ ان کا عدب پر زیعن ہے سب ایک طرف یہ مرحم زخم حسین ہے آنکھوں سے ان کا رتبہ ہے اس وقت چھپا ہوا روز حساب دیکھئے کیا تھا یہ کیا ہوا سب یہاں آب و تاب میں ید بیزہ وہاں کلیم یاں اس کا نام عشق ہے اور وہاں درے تئیم یاں ہے سپند وہاں سپرے آتش جہیم یا موج ہے وہاں یہ پلے راہ مستخیم یا خفل ہے وہاں یہ جنا کی کلید ہے یا صبح کا ستارہ ہے وہاں ماہ عید ہے روز حساب روز حساب تہل کے ہوئیں گے بے حساب وہ سامنا خدا کا وہ بندوں کا استرام مثل سر حسین و نزیب آفتار اللہ عبر اللہ عبر وہ نار خہر اور وہ سرگرمی حساب سب نیک بد اہا تہ نار جہیم میں عالم تمام عالم امید و بیم میں تن پر گداؤ شاہ کے اریان تنی کا رخت نی بوری آئے فخر نوان سلطنت و تخت دل موم سے بھی نرم زمین سنگ سے بھی سخت نی سر پتا جذر نہ کہیں سایہ درخت اس بزم میں جو روتے ہیں وہ تو نہ روئیں گے باقی سب اشک بار خیامت میں ہوئے گے پہلو میں ہوں گے عرش کے دو ممبر بلند جن کی چمک سے نئی ار اعظم کی آنکھ بند اللہ مطرح آراستہ ارو سے شب اقت سے دو چند سب تین کے جلوس سے ہوں گے وہ بہر مند کر رار پہلو نبی کائنات میں ہوتوں پہ شکر اور علم حمد ہاتھ میں فرمائے گا حبیب سے اپنے یزل جلال ہاں رحمت خدا تمہیں تمہیں اس ڈم ہے کیا خیال تمہیں اس ڈم ہے کیا خیال جلد اپنے دوستوں کو بلا کر کرو نحال دو میری بارگاہ کا ان کو متا و مان اول انہی کے واسطے عجر و سواب ہے بعد ان کے ان سب وں کا حساب و کتاب جبریل سے کہیں گے نبی یہ کہ جلد جاؤ لے آؤ محسنوں کو ہمارے شتاب لاؤ ہر صف میں وہ پکاریں گے بڑھ کر کہ غم نہ کھاؤ شاہ رسل کے محسنوں جلد آؤ جلد آؤ شاہ رسل کے محسنوں شاہ رسل کے محسنوں جلد آؤ جلد آؤ دیکھو تو آج کیسا تمہیں شاد کرتے ہیں اللہ مہربان نبی یاد کرتے ہیں مومن کہیں گے ایسے بھی بندے خدا کے ہیں محسن جو آج حضرت خیر خیر الورا کے ممنون ہم تو بادش کربلا کے مرہون بند بند سے کشا کے خیر احسان جیب جیب خاص سے قیمتی نکال کر روح الامی کو سونپیں گے آخا نام ور نام ان پہ کندہ ہوں گے مہ میں مادر و بدر فرمائیں گے کہ لو یہ درے آبدار لو کندہ ہے جن کے نام انہیں تم پکار لو نیسا کی طرح ساتھ لیے در بے بہا جبریل لے کے نام پکاریں گے برملا کھل جائیں گے صدف کی طرح مو ہزار ہا ہم ناموں میں مباحثہ ہوگا یہ جان بجا ہر ایک بڑھے گا صاحب در یمی ہمیں بہسے گا وہ ہمیں یہ کہے گا نہیں ہمیں سلامت ایک بات میں کریں گے نبی تی گفتگو جبریل سے کہیں گے یہ مولائے میں خوب سلامت مد مالک مالک جو دست شوف ادھر کو بڑھائے گا موطی بنے گا اور ہتیلی پہائے گا جس جس کے ہاتھ میں درش ہوار پائیں گے روح اللہ ہمیں حضور نبی ان کو لائیں گے خدسی بشوف ان کی زیارت کو آئیں گے نالین مصطفی پہ پلکیں بچھائیں گے پوچھیں گے صدق ہو کے رسول غیور پر احسان ہم غلاموں کا کیا ہے حضور پر اللہ حضور اللہ حضور نام حسین لے یہ پوچھیں گے مصطفی تم ان کو روتے تھے وہ کہیں گے کہ با رہا فرمائیں گے نبی کہ یہ احسان کم ہے کیا دنیا میں فاطمہ تھی نہ میں تھا نہ مرتضی زینت دی تم نے مات میں سبت رسول کو راضی کیا خدا کو علی کو بطول کو محجوب ہو کے بولیں گے اس وقت محب تمام احسان کیا حضور وہ ہو آخا ہے ہم غلام روئے جو ان پہ بن گئے دنیا دی کے کام ہم سے تو کچھ ادا نہ ہوئی خدمت ہے ماں آنسو کی خدر کیا علی اکبر کے سامن نے نور نظر فدا کیا ہم پر امام نے ارشاد آپ کی جئے اعماد نے سخا موتی یہ کیسے آپ نے ہم کو کی ادا دنیا میں اس طرح کہ نہیں در بے بہا یہ رنگ ڈھنگ ہم نے نہ دیکھا تھا نے سنا ان کی چمک سے دل متعجب ہمارے ہیں حضرت کہیں گے یہ وحی آنسو تمہارے ہے لو مومنوں رسول پر احسان کا وقت ہے جوشو خروشو نال اور افغان کا وقت ہے شبیر میں بن چکی دسوی ہے روز جمہ ہے وقت نماز ہے لو چل رہی ہے دھوپ روحہ گداز ہے روح نیاز شیقہ سوے بے نیاز ہے خبل کی سمد دست دعا عبد دراز ہے کہتے ہیں اس تپش میں غفور الرحیم سے شیعوں کو دے نجات شرار جہین سے آئی ندا کہ ان کے لیے کچھ ضرر نہیں گرمی نہیں اتش نہیں رنج سخر نہیں پھڑ لے پر تم ہو شیعوں کو میزان کا ڈر نہیں ناجی ہے وہ عجل سے ناجی ہے وہ عزل سے تمہیں کیا خبر نہیں تم دیکھی ہو کہ شیعوں پر کیا فضل رب ہوا یہ بھی خبر نہ ہوگی انہیں حشر کب ہوا یہ بھی خبر نہ ہوگی انہیں حشر کب ہوا سوکھے لبوں کو شین کیا شکر رب سے تر اللہ اللہ ہوا فرمایا اس نویت سے تھنڈا ہوا جگر اب بندہ خوش ہے دھوب کی شدت ہو جس قدر گھوڑا بڑھا کے آئے سووے لشکر عمر اس وقت سخ مور چون کے آس پاس تھے گرمی میں پانی پیت تھے اور بے حوا تھے فرمایا غافلو کہوں کیا دل کا حال ہے اس دھوب سے ہر ایک بہدر نڈھال ہے روزہ حساب کا بھی تمہیں کچھ خیال ہے یہ بھی نمونہ غضب ذل جلال ہے وہاں اس طرح سے پینے کو پانی نہ پاؤگے کیوں تاب آف تاب خیامت کی لاہوگے خائل ہو تم بھی دل میں کہ میں بے خصور ہوں روشن ہے سببہ چشم پیمبر کا نور ہوں جو رنج ہے وہ کہہ نہیں سکتا وہ یور ہو اس کا تو پاس رکھتے کہ یہ سرب سے دور پانی ہے بند ظلم و جفا کا وفور ہے آخر میرا گناہ ہے کیا کیا خصور ہے توبہ 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 ہے جس کا پھل وہ محال اتا ہوں میں کوسر ہے جس کا خطرہ وہ عبر سخا ہوں میں ایمہ ہے کعبہ ہے جس کا تا وہ شم خدا ہوں میں پیرو ہے جس کا خبلہ وہ خبلہ نما ہوں میں پیرو ہے جس کا خبلہ وہ خبلہ نما ہوں میں جو گشتہ جفا ہے میں وہ درد نا ہوں جس کا اثر شفا ہے میں وہ خاک پا ہوں جس کی زمین عرش ہے وہ گھر ہمارا ہے کرسی خدا کے نور کی ممبر ہمارا ہے ایمہ آنکھیں آنکھیں جھکا کے کہنے لگے بانی جفا ہم سب گواہ ہے یہ کہا آپ نے بجا لاریو لاریو آپ کے جد ام جد ہے مصطفی بابا علی ہے والد ہے اشرف نصا کہیے نہ کچھ کہ اس سے سوا جانتے ہیں ہم پر خطل آپ کا بھی روان جانتے ہیں ہم مولانے سر اٹھا کے سوے چرخ کی نگاہ مولانے سر اٹھا کے سوے چرخ کی نگاہ اور خوش کل بھیلائے کہ یارب ہے تو گواہ سمجھا چکا انہیں میں میرا کچھ نہیں گناہ آگا نہیں سفید سیاسی روسیہ تیغے دو سر کو کھینچوں کہ سر کو کٹا ہوں میں کیا بیعت لکھی ہے لفظوں سے شخصیتیں معلوم ہوتی ہے الفاظ میں کردار چھپے ہوتے تیغے دو سر کو کھینچوں کہ سر کو کٹاؤں میں مالک کی جو رضا ہے عمل میں بلاؤں میں بلاؤں بلاؤں دکھلایا سبر تیغ جوہر دکھائیے خیہر و کرم خدا کا برابر دکھائیے خیہر و کرم خدا برابر دکھائیے یہ سن کے سرخی آگئی روئے امام پر بیٹھے سنبھل کے اشحب گردوں خرام پر اور کی نگاہ شوف علی کی حسام پر کی نگاہ شوف علی کی حسام پر فرمایا کیوں میں حملہ کروں فوج شام پر اکبر کی موت لے گئی طاقت حسین کی اے تیغ تو کرے گی رفاخت حسین کی اے تیغ تو کرے گی رفاخت حسین کی تیغے دو سر یہ سن کے سراپا اچھل پڑی تیغے تیغے دو سر یہ سن کے سراپا اچھل پڑی خوش ہو کے خود نیام سے باہر نکل پڑی تیغے دو سر ایک نہر خہر حقی یقا یقوب پڑی فیل فور پیک فتح کا لبیت کہ گیا مو کھول کر نیام بھی حیرت سے رہ گیا کلامت رہا کی تیغ مرتضی کی علم پڑ کے لا پتہ اور حمل ور ہوئے طرف فوج عشقیہ بجلی کی طرح کون گئی تیغ شول عزا دہشت سے مسترب ہوا لشکر کا ہر پرا بولی عجل سے بولی عجل سے چل تو یہ دشت ستیز ہے دیکھیں تو کون سست ہے اور کون تیز ہے سلام سلام بولی عجل سے چل تو یہ دشت ستیز ہے دیکھیں تو کون سست ہے اور کون تیز ہے پرتوں پڑا جو دھوپ پر زلف خار کا ریفلیکشن پرتوں پڑا جو دھوپ پر سیما پر تھی آگ سورج نے ہر بگاہ سے پھیری کیرن کی با سلامت رہے یہ جوانی سلامت رہے یہ نوجوان سلامت رہے یہ جذبہ سلامت رہے مو بلی پرتوں پڑا جو دھوپ پر سیما پرتی آن سورج نے ہرب گاہ سے پھیری کیرن کی بار بولی زفر نصیب سے اپنے کے اب تو جاگ بولی زفر نصیب سے اپنے کے اب تو جاگ پاؤ نے سر سے سر نے کہا پاؤ سے کے پھار موسیقی موسیقی پرتوں پڑا جو دھوپ سیما پرتیاں سورج نے ہر بگاہ سے پھیری کی رنگی باہ بولی زفر نصیب سے اپنے کے اب تو جا پاؤں نے سر سے سر نے کہا پاؤں سے کے بھاہ ہستی پکاری ہستی پکاری وہ نظر آئی عجل مجھے چلایا روز آج ملے گا نہ کل مجھے ہستی پکاری وہ نظر آئی عجل مجھے چلایا روز آج ملے گا نہ کل مجھے دہشت سے سب کے رومٹے تن پر کھڑے ہوئے اس کی ادا پمرتے تھے سب بے لڑے ہوئے جوہر کے دام سے تھے اجل میں پڑے ہوئے غلطہ کے ہے حلال میں تارے جڑے ہوئے ہنگاں میں حشر ہے یہ دمے رست خیز ہے چمکی جو بدر میں یہ وحی تیغ تیز ہے چار آئینے نے چار آئینے نے سینوں تن کی جکی پناہ بولی مو اپنا دیکھ تو روکے گا میری راہ بولی مو اپنا دیکھ تو روکے گا میری راہ گوشے سپر میں کہتی تھی ہو دور روسیہ سیدھی کمانے ہوں گئی ترچھی جو کی نگاہ جو ضرب کی بلائیں تھی جوشن کے سر گئی کڑیاں زرا کی سورت سنبل بکھر گئی منخار کھول کر جو اُقابِ خضا اُڑا اُقابِ خضا اُڑا اُقابِ خضا اُڑا یعنی ہمائے تیغِ شہِ لا فتح اُڑا کعبہ پکارا تائرِ خبلان اُمہ اُڑا رن بھر گیا یہ خونِ سپاہِ جفا اُڑا اُڑکَرِ سوار سوہِ عدم دفعہ تنگ گئے گھوڑوں کے زین شہپرِ پرواز بن گئے شہپرِ پرواز بن گئے شہپرِ شہپرِ پرواز بن گئے بُو کی طرح دماغوں میں آئی چلی گئی مِسلِ ہوا سروں میں سمائی چلی گئی آتش دمی سے آنگ لگائی چلی گئی آندھی کی طرح خاک اُڑا ہی چلی گئی سینے میں صاف آتی تھی اور صاف جاتی تھی انداز دم کی آمد و شدکہ دکھاتی تھی ظلمت قدے میں جانے کو آبِ حیات تھی اور روشنی میں نئیرِ آزم کی ذات تھی اندھیر کرنے کو وہ خیامت کی رات تھی مو سے نکلنا اس کے لیے ایک بات تھی رن میں نہ کافروں کے فقط حلق پر پھری ہر شہر میں زبان پا مثلِ خبر پھری فی تیغ یاکِ سوز شہِ تشنکام سے آنسوں کی دھار نکلی تھی چشنِ نیام سے یوں فتح دستیاب ہوئی اس حسام سے جیسے سواب عشقِ عزائِ امام سے یوں تیغ نے فنا کیا جنگی سپاہ کو اُلفت علی کی کھاتی ہے جیسے گناہ کو اس تیغ نے جو پشت سے لی گردنِ اَدُو آسیب بن کے سایہِ تیغ آیا رو بھرو دو زخ پکاری مر تو صحیح میں ہوں اور تُو جیسی تھی رو ویسے فرشتے تھے چار سو جو اس کے درمیان تھا بلا سے دو چار تھا پھل سے جو پھل ملا کہ عذا بے فشار تھا چینِ جبیں کی طرح جبیں سے نکل گئی پائی جو راہ تنگ تو زی سے نکل گئی زی ایک طرف وہ حد زمی سے نکل گئی اونچی ہوئی تو چرخِ بری سے نکل گئی ایک وار میں پیادوں کے سب سے وہ پار تھی مثلِ اجل سواروں کے سر پر سوار تھی سر سر جدا کشولہِ خہرِ خدا جدا خودو سرو دلو جگرو دستو پا جدا آدھا کے ساتھ سے نہ ہوئی ایک ذرا جدا سب لوٹتے تھے سامنے اس کے جدا جدا خسرِ سخر نبردتا میدان بنا دیا روحوں کو اس نے غولِ بیابا بنا دیا آنکھوں میں کون جاتی تھی پیشِ نظر نہ تھی سب کون سی تھی رن میں جو زیرو زبر نہ تھی کچھ انتہائے برشِ تیغے دستر نہ تھی کچھ انتہائے برشِ تیغے دستر نہ تھی کیسی یہ مبتدہ تھی کہ جس کی خبر نہ تھی کیسی یہ مبتدہ تھی کہ جس کی خبر نہ تھی یہاں تھی تو وہاں نہ تھی جو ادھر تھی ادھر نہ تھی یہاں تھی تو وہاں نہ تھی جو ادھر تھی ادھر نہ تھی لیکن وہ کچھ کھلا کہ کدھر تھی کدھر نہ تھی یوں ناریوں سے لڑتے تے آخا اے نام غر جھو ہوں کہ ایک زبان یہ پکارے وہ بد کو ہر پہنچے سزا کو اپنی ہمیشہ ہے بہر و بر گر حکم دے تو کاٹ کے رکھ دے زمین پسر غصہ حضور امتِ جت پر ناب کرے توبہ کبھی جو آپ سے بیعت طلب کرے اکبر کا واسطہ نہ کرو ہم سے کارزار ازغر کا صدخہ روک لو حیدر کی ذلف خار ہے کلمگ و رسول کے گوہِ گناہگار تم یادگارِ رحمتِ حق کے ہو یادگار دشمن کبھی سوال کبھی رد کیا نہیں خاتل سے انتخام علی نے لیا نہیں مولا کو رحم آ گیا اس رحم کے نسار تلوار روک لی نکھیا پھر کسی بواد بچپن کے بعد نے کیا حضرت کو بے خراب چلائے سوے فوج ڈرو اب نزین ہا دیکھو کہاں ہے شمر اسے تم پکار لو لو آؤ راہِ حق میں میرا سر اتار یہ سن کے یہ سن کے جمع ہو گئی سب فوجِ عشقیاء گرد ایک چان کے ہوئے اخرب ہزار ہا سب حربیں تنپا پڑھنے لگے واہ مسیبتہ شمشیروں تیروں گرزوں سنا خنجرے جہاں سورت لہو میں بھر گئی ٹکڑے بدن ہوا صد پارہ شاہدی کا ہر ایک عزو تن ہوا چھوٹی لجام ہاتھ سے ہرنے پسر جھکا خرشیدِ آج عرشِ بری فرش پر گرا لوہو خلم لرز گئے اور عرشِ کبریا نکلی لہج سے بال کھلے بنتِ مصطفیٰ اس وقت ہوش میں نہ کوئی انسو جن رہا سورج گہن میں آن کے چالیس دن رہا وہ جس میں چاک چاہ وہ جلتی ہوئی زمین وہ سنگ ریزِ گرم وہ رخصارِ نازنی جلتی ہوئی زمین پہ تڑپتے تھے شاہدین یہ حال تھا کہ زبح کے خاطر بڑھا لہی ارکانِ عرشِ خالقِ سبحان لرز گئے مختل میں لا شہائے شہیدان لرز گئے بس اب تو ہے سکوت کا ہنگام اے دبیر ہوتا ہے نظم میں تجھے الہام اے دبیر بے جاہِ رنجِ گردشِ ایام اے دبیر سوے نجح یکیہ سہر و شام اے دبیر یا مرتضی علی کرمت بے نہایت است ہنگامِ دستگیری و وقتِ اناحِ اتست ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ پر دمومنی میر ببر علیہ نیس و مرزا سلامت علی دبیر اللہ علیہ محمد